اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ڈیلی ون پیج کے شعبے سے آج کے پیج کا نمبر ہے اس میں فائل کا سگا ہے بحث کرنے والی خولہ بن تصالبہ اور ایسی سورہ جس میں انہوں نے بحث کی ہے آغاز کر رہے ہیں ہم آیاتیں 001 سے لے کر 006 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد سمع اللہ قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكی إلى اللہ وتشتكی إلى اللہ واللہ يسمع تحاوركما ان اللہ سميع بصير تحقیق اللہ نے سن لیا سمیع اب کیسے سنا ہم نہیں سمجھ سکتے اس عورت کی بات جو تجا دیلو کہ اے رسول آپ سے بحث کر رہی تھی اپنے شوہر کے بارے میں عوث بن سامد ان کے بارے میں شکایت کر رہی تھی کہ انہوں نے اسے کہہ دیا تھا ماں کے جیسا یعنی ماں سے تجبیتی تھی اور اس وقت لوگوں میں یہ رواج تھا جو کسی کو ماں کہے یا ماں کے کسی عضو سے تجبی دے تو طلاق سمجھا جاتا تھا اور شکایت کر رہی تھی اللہ کے پاس مطلب ہے کہ اب کیا کرے گی اور بات یہ ہوئی کہ کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توقف فرمایا وہ بار بار کہہ رہی تھی بحث کر رہی تھی کہ میرا کیا ہوگا پھر میں کیا کر سکتوں وَاللَّهُ يَسْمَعُوا وَاللَّهُ يَسْمَعُوا تَحَاورَكُمَا تَحَاورَكُمَا گفتگو تم دونوں کی گفتگو اللہ تعالی سن رہے تھے اللہ تعالی خوب سننے والے خوب جاننے والے غیر ہے کہ حقیقتتاً ہم یہ نہیں سمجھ سکتے کہ اللہ کیسے سنتے ہیں کیسے کانے ہم نہیں سمجھ سکتے یہ صفات ہیں اللہ تعالی اب یہاں پیغام ہے خواتین کو کہ جس طرح کیسے خولہ بنت ثالبہ کی یہ شکایت اللہ سن رہے تھے کہاں سے آسمان سے اور اس کے اس مسئلے کا حل بھی نازل فرمایا کہ وہ بھی جان نہیں چکی تھی جانے کی تحریمیں تھیں مگر آیت نازل گئے تو خواتین بھی اگر قرب حاصل کرنا چاہیں اللہ کا اعمال سے تو کوئی بھی خاتون یہ درجہ حاصل کر سکتے تو دیکھیں اس خواتین کی یہ گفتگو اور یہ اس کی تڑپ اللہ نے سن لی اور دیکھیں حکم نازل ہوتا ہے اللہین یغاہرون اللہین یغاہرون منکم من نسائهم ما هن امہاتهم ما هن امہاتهم ان امہاتهم ان امہاتهم اللہ ای ولدنہم وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌ وَغَفُورٌ جو کوئی تم میں سے اپنی عورتوں سے زہار کریں یعنی انہیں ماں یا ماں کے کسی عزو سے تجبیح دیں وہ ان کی ماں نہیں ان کی ماں اے کون جنہوں نے انہیں جنا دیکھئے بالکل صاف ماں وئی ہو سکتی ہے جس نے انہیں جنا لہذا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنے عروس پروس کی جو ماں کے برابر ہے اسے ماں نکھیں یہ مطلب نہیں ہے کبھی خالہ کو بھی ہم ماں کہتے ہیں یا اپنے بڑی عورتیں جو ماں کے برابر ہیں ہم بھی انہیں بڑا درجہ دیتے ہیں یہ مراد نہیں ہے اپنی بیوی کو ماں کہنا یہ مراد ہے تو اسے بھی ذہن میں رکھیں تو ماں حقیقی کون ہو سکتے ہیں جو انہیں جنتی ہیں البتہ یوں کہنا اپنے بھیل سے کہ تم ماں ہو یا ماں جیسی ہو یا وہ لوگ منکرہ بہت ہی بری اور جھوڑ بات کہتے ہیں مگر کہ اللہ تعالیٰ عفور اور غفور ہیں اس لئے اس نے یہ بالکل مطلق پابندی نہیں لگا دی بلکہ ترگیب دی یعنی ایسا نہ کہنے کی اور اس کا حل فرمایا اب ایک یہ حل کیوں فرمایا اس لئے کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں ہمارے معاملات سے ہمارے مزاج سے واقف ہے اس نے ہمیں پیدا کیا ہے تو اس کا حل دیکھیں اس کی عفو در وزری دیکھیں کہ اس کا حل کیا ہے یہ بات بہت بری بری بات ہے ناماقول بات ہے جھوٹی بات ہے لیکن حل دیکھیں سنیے گا وَالَّذِينَ يُغَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُبْدُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّنْ قَبْلِ عَنْ يَتَمَاسَا ذَلِكُمْ تُوعَوْنَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرُ جو لوگ اپنے عورتوں سے زہار کہیں یعنی اسے ماں کہیں یا ماں کے کسی عزو سے تجبیر دیں پھر وہ جو بات انہوں نے کہی ہے بری ناماقول اس سے رجوع کرنا چاہے یعودون لما قادم جیسے کہ طلاق میں ریٹن طلاق تو ایک گردن یعنی گلام یا بانڈی اس کا عزاد کرنا قبل اس کے کہ دونوں ہم بستری کریں ہم بستری سے پہلے ذَلِكَ اور پھر مِم مخاطبین کے اعتبار کرتے ہوئے یہ جو اوپر کہا گیا یہ تمہیں نصیت کی جارہی ہے اس کے ذریعے سے اور تمہارے اعمال سے اللہ خوب واقف ہے مطلب ہے کہ اگر بلکل بندش کر دی جاتی تو پھر وہی بات کہ لوگ خیانت کرتے ہیں ایسا اس سے بچنا اس سے کے حالت میں مشکل ہوتا تھا لہذا اللہ تعالی نے اس کا حل کر دیا کیا حل کہ گلام کو آزاد کرنا مگر کہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں کہ گلام کو آزاد کریں بازوں کے پاس تو گلام رہتے ہی نہیں تھے اور وہ خرید بھی نہیں سکتے تھے تو اس کا بھی حال آگیا فمن لم یجد فاصیام شہرین متتابعین من قبل ان یتماسا فمن لم یستطع فائطعام سبتین مسکین ذالک لتؤمنوا باللہ ورسوله وطلک حدود اللہ وللکافرین عذاب الالیم جو کوئی فمن لم یجد یعنی گلام مؤسر نہ ہو اس کی کئی شکلیں ہیں ہی نہیں یعنی کہ پیسہ ہے لیکن مل نہیں رہا ہے تو دو مہینے کے لگاتار متتابعین بیچ میں گیپ نہیں قبل اس کے کہ دونوں ہم بیستری کرنا چاہیں اس کے پہلے مگر فر بھی اللہ تعالیٰ کا رحم و قرب اگر کوئی دو مہینے لگاتار روزے نہیں رکھ سکتا تو فر ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانا یعنی ایک روزہ کے بدلے ایک مسکین کو ذالکہ یہ ایسا کیوں حکم دیا جا رہا ہے تاکہ تم اللہ اس کے رسول پر ایمان لاؤ یعنی ایسا نہیں کیسی چھوڑ دیا جائے بلکہ یقین رکھو اور یہ جو کہا گیا اس پر عمل کرو اور یہ حدے ہیں اللہ کی جی تو جب حدے ہوتی ہیں تو اس کے قریب بھی مت فٹکو اور کراس مت کرو جی کراس مت کرو ورنہ پھر کیا ہے کافر میں کلے دو دردنا کا داب ہے اب جو انحراب کرتے ہیں کفر کی رویش کیار کرتے ہیں تو سنیئے اِنَّ الَّذِينَ يُحَادُونَ اللَّهَ وَرَسُوبُ لَهُ كُبِتُوا كَمَا كُبِتَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَقَدْ أَنزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ یقین جو مخالفت کرتے ہیں اللہ اس کے اس کے رسول کی تو ذلیل کیے گئے جیسے اس کے پہلے لوگ اس کے پہلے بھی جنہوں نے اللہ اس کے رسول کی مخالفت کی تو انہیں بھی ذلیل کیا گیا ہے تو تم بھی نہ مانو تو تمہیں بھی ذلیل کیا جائے گا تحقیق کے ہم نے کھول کھول کر اس قسم کی آیات نازل کی ہیں اور کافرین کے لیے رسوہ کو نضاب ہے اب اس کی تفصیل ویان کی جاری ہے کہ ایک دن اللہ تعالیٰ سبوں کو جمع کرے گا تو سنیے یوم یبعہہم اللہ جمعا فینبئہم بما عملو احصاہ اللہ ونسوہ واللہ علا کل شیئن شہید جس دن سبوں کو اکٹھا کرے گا اللہ یعنی جو رسوہ کو نضاب ہے اب وہاں سے بات جڑ رہی ہے تو پھر انہیں آگا کرے گا بتائے گا جتائے گا جو کچھ کے انہوں نے کیا اچھا اب جو کرتتیں کی ہیں لوگوں نے جاہر ہے کہ ساٹھ سال ستر سال سو سال زندگی میں اللہ نے اسے شمار کر رکھا ہے یعنی یاد ہے اللہ کو وہ خود بھول گئے انہیں اس کی خبر نے کیا انہوں نے کیا 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 کرتت کیا مگر اللہ کے ہاں وہ محفوظ ہے کیوں اس لئے کہ اللہ تعالی ہر چیز پر اب یہاں گوا ہے تو معنی کیے اللہ تعالی ہر چیز جانتا ہے اب گوا مطلب کیا جیسے کہ گوا کسی واقعے کے وقت حاضر رہتا ہے وہی گواہ دے سکتا ہے تو اللہ تعالی تو ہر وقت اس کی معیت ہے اس کے قوت سماعت ہے تو اللہ تعالی ہر چیز کو جانتا ہے لہذا جو کچھ تم نے عامال کیے ہیں زمانہ ہو چکا ہے سال گزر گئے مگر اللہ نے اسے شمار کر رکھائے تم بھول گئے تو پھر ملتے ہیں کل انشاءاللہ و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ